بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ایڈوکیٹ وکاس علی نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز ناظرین آج سولہ فروری دوزار بائیس ہے اور آج کے دن سید واجد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ جو میرے استاد محترم بھی ہیں آج ہی کے دن دوزار بیس میں شاہ صاحب ہم سے جدا ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے آج کا یہ پروگرام خاص طور پر ہم شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے یا مدعو کیا ہے وہ شخصیات شاہ صاحب کے انتہائی قریب تھے اگر آپ نے شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا ہو تو میرے میرے خیال میں ان دو شخصیات سے زیادہ بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا مختصرا میں جو شاہ صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق تھا یقینت وہ استاد شاہ گرک کا تو تھائی لیکن اس سے زیادہ وہ میرے ساتھ جو ان کا رویہ تھا یا جو تعلق تھا وہ دوستوں جیسا تھا ناظرین جب میں نے وقالت کا آغاز کیا دوزار سترہ میں تو جب میرے پاس پہلا کیس آیا اور میں اس میں آرگیو کرنے کے لیے گیا تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ شاہ صاحب میرے ساتھ گئے اور میرے بلکل قریب کھڑے ہوئے تو اس طور پر جو میرا کانفیڈنس لیول بڑھا تو وہ آج تک میں بڑی کامیابی سے اپنے وقالت کا سفر تیہ کر رہا ہوں ایسی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک سینئر اپنے جنئر کے ساتھ چلا جائے اور وہاں پہ اس کی حصلہ افضائی بھی کرے جج کے سامنے اور وہی پہ گائیڈ لائن بھی دے تو یہ بہت زبردست مثال جو تھی وہ شاہ صاحب نے قائم کی ناظرین میں اب اپنے میمانوں کا تعرف آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم ترین ایڈوکیٹ صاحب شاہ صاحب کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا اسی طرح شاہ صاحب کے درینہ دوست عبدالحکیم ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گا میں بلکل اب مزید کوئی بات کیے بغیر کسی تاخیر کے عبدالحکیم صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی آپ نے پروفیشنل لائف بھی دیکھی اور سوشل لائف بھی دیکھی کیا کہیں گے سر آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی جو کعوش ہے اس کو میں سر آتا ہوں کہ آپ نے شاہ صاحب کو جو اجاد رکھا ہوئے اور شاہ صاحب ایسی شخصیت ہے جن کو یاد رکھنا اور ان کی جو ہمارے ساتھ جو ٹائم گزرے ہیں بہت ساری ہماری جو اجادی ہیں وہ بستہ ہیں اس میں تو شاہ صاحب کے ساتھ میرا تھا تک پندرہ سال پہلے جو ہے وہ وہ تھا اس سے پہلے وہ چونکہ کراچی میں تھے پھر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہمارا جب ہماری ملقات ہوئی تو وہ پہلی ملقات کے بعد ہی ایسا محسوس ہوا کہ عام جانا ایک دوسری کو بہت عرصے سے جانتے ہیں ٹھیک تو شاہ صاحب کی جو زندگی ہے بطور دوست بھی تھے میرے بہت ایسی دوستوں میں تھے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے عمر تو وہ بڑے تھے لیکن یہ ہے کہ ایسی جو ہے وہ میرے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا تھا کہ جس طرح چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی سارے معاملات کو وہ بہتر کرتے تھے یہ بہت بڑی خوبی تھی ان کی باقی جو ہے ان کی بطور ایڈوکیٹ بطور سیاست دان اور ایک اچھا انسان ملنسان انسان تھے وہ اور جو ان کی پروفیشنل لائف تھی وہ بالکل صاف شفاف اور انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو باف کیا ہوا تھا شاہ صاحب بہت زیادہ مین تھی اپنے پروفیشن میں اور جس کو جو بھی کیس وہ لیتے تھے تو اس پر وہ دن رات وہ میندکار کے اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ رلیف دلانے پر پوشش کرتے تھے بالکل تھے اور پھر ان کا جو سب سے بڑی خوبی وہ یہ تھی کہ وہ اومینٹیرینز گراؤنڈ پر بات کام کرتا تھا یہ بہت اچھی ہوا ہے یعنی جو بہت بڑی ان کی خوبی تھی بہت سارے کیسز کو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا تھا وہ بھی میرے پاس آتے تھے کہ اس کیس کو جو ہے چونکہ یہ غریب آدمی ہے اور جو ہے جو ڈیزرونگ کیس ہے تو اس کیس کو ہم جانا اس حوالے سے جو ہے وہ لے کے آگے چلتے تھے اور بطور پالٹیشن بہت ہی منجے ہوئے سیاست سیاستدان تھے وہ ان کا جو سیاست ملکی لیول پار اور انٹرنیشنل جو ان کا وی ان تھا وہ بہت کام لوگ جو ہے اس سے واقع تھا بلکل ٹھیک کیونکہ ان کا جو وی ان بہت کلیریٹی تھی کہ اس دنیا میں جو ہے وہ کس طریقے سے لوگ جو اقوام جائے وہ روج کی طرف جا رہی ہیں اور جو اقوام جائے وہ زواد پذیر ہیں تو وہ اس کی وہ میشہ ہمارا صاحب جائے ڈسکیشن ہوتی تھی تو وہ وہ قاضیز کو وہ ڈسکیس کرتے ہیں بلکل ٹھیک تو میرے ساتھ جو ہے نا ایک بہت اچھا ہمارے ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہے پروفیسر شمسر ریمان صاحب ٹھیک انہوں نے ایک ریڈ پیٹیشن کی تھی عجوب بیٹکل کالج وہاں پہ ایک کیس تھا جن میں یہ تھا کہ میں اور شاہ صاحب نے ان کا وہ کیس ڈڑا تھا کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شمسر ریمان صاحب کو نہ یاد کروں کہ وہ اور شاہ صاحب اور ہم نے جو ہے نا ایک کیس تھا جس میں تعلیمی اعتبار سے انیس سو ستا سٹھ میں ایک ایک پاس ہوا تھا جس میں پاکستان سٹیڈی اور اسلامیک سٹیڈی کو جو ہے وہ لازمی مضمون قرار دیا تھا تو عجوب میڈیکل کالج اور جو دوسری جو شمسر میڈیکل کالج میں انہوں نے جا اس سبجیکٹو ڈیلیٹ کر دیا تھا تو شاہ صاحب کی شبانہ روحل میند اور پروفیسر شمسر مان صاحب ان کا ساتھ ہوتے ہوئے ہم نے ایک کیس کیا تو اس وقت ہمارے جو ایفٹر بانٹ میں یہی آفریدی جسٹس یہی آفریدی صاحب تھے انہوں نے ہماری ریٹ پیٹیشن ایکسپٹ کی اور شاہ صاحب کے جو ہے وہ کریٹل میں یہ بات جاتی ہے ٹھیک ٹھیک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہے وہ ہماری بائیوں کی طرح ہماری جو ہے وہ تربیت بھی کرتے تھے اخلاقی طور پر بہت اچھے تھے اور سب سے بڑی بات میں ہم کہتا ہوں کہ شاہ صاحب سخی بہت تھے سخی بہت تھے یہ بہت بڑی کوالیٹی تھی سخی تھے کھانا کھلانا اور دوستوں میں جو ہے وہ مل گھل جانا اور جو بھی تقریب ہوتی تھی اس تقریب کو چار چان اگر کس نے لگانے سے وہ شاہ صاحب ہوتی نایم صاحب آپ کی شاہ صاحب کے ساتھ پارٹرشپ بھی رہی آپ نے چیمبر پریکٹس بھی کی ان کے ساتھ میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے ان کو پایا اور کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب کو پہلے تو بات یہ ہے کہ آج سولہ فروری جی بالکل یہ سولہ فروری دو سال پہلے یہ جو دن تھا یہ ایک جدائی کا دن جدائی کا دن اور یہ جدائی کا لفظ ہم کتابوں میں تو پڑھتے رہے ہیں پویٹری میں پڑھتے رہے باقی لوگوں سے سنتے بھی رہے لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑھتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے اور اس کی جو پریکٹیکل شیپ ہے یہ ہمیں پہلے زندگی میں کبھی اس طرح محسوس نہیں ہوئی جو شاہ صاحب کی وفات کے بعد سولہ فبری جو ایک جدائی کا دن بن کے ہماری زندگی کا حصہ بن گیا بلکل ٹھیک اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی جب جدائی ہوتا ہے تو انسان کس طرح ٹوٹ جاتا ہے کس طرح تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنے کو بھی تیار ہوں کیونکہ شاہ صاحب کی جدائی جو ہے وہ اتنی ایک منفرد جدائی ہے کہ جس کے اندر وصل کا پہلو بھی موجود ہے بلکل ٹھیک یہ ہم اس میں صرف حجر کا پہلو ہی ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں بلکل ٹھیک وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرے جانے کے بعد بھی بدلہ نہیں موضوع ہے گفتگو تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفل میں تو شاہ صاحب جسمانی طور پہ تو ڈسپیر ہو چکے ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ان کا وجود ان کی باتیں ان کی وہ مسکرہٹیں ان کی وہ کہہ کہے ان کی وہ ہمدردیاں ان کی وہ حوصلہ افضائیاں آج بھی ہمارے کندوں کو تھپ تھپاتی ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وہ آج بھی ہماری محفل میں موجود ہیں بلکل ٹھیک لیکن یہ سکسٹین فیبرری کا جو دن ہے یہ اب ساری زندگی ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے کہ یہ جب بھی آج تو دو سال بعد ان کی برسی کا یہ ایک خاص سپیسیفک ڈے ہے لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہمیں دو احساس نہ ہوئے ہوں ایک دم پہلے ہمارے دل و دماغ میں یہ احساس ہوبرتا ہے کہ شاہ صاحب ہم سے جدا ہو چکے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے آفس میں آ جائیں گے آ جائیں گے بلکل ایسا ہی ابھی وہ ہنستے مسکراتے ابھی آ جائیں گے اور کبھی کبھی تو یہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلکل ٹھیک جہاں تک شاہ صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے تو ان کی زندگی کے دو پہلو میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک پہلو ان کا بحثیت انسان ہے کہ وہ بحثیت انسان کیسے دوسرا پہلو ان کا ہے کہ وہ بحثیت وکیل بحثیت لائر کیسے تو یہ ان کی زندگی یہ نہیں دو پہلووں پہ زیادہ ہمیں فاکس نظر آتی ہے ہماری نگاہ میں تو بحثیت انسان دیکھا جائے تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں ان کی جو تازیتی ریفرنس ہوا تھا اس میں بھی میں نے بات کسی کے سوال کے جواب میں یہ میں نے کہا تھا کہ ایک چلتا پھرتا جنتی انسان تھا جنت چلا گیا کہ دوسروں سے ہمدردی کرنے والا انسان دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے والا انسان دوسروں کی خوشی میں ہسنے والا مسکرانے والا انسان اور دوسروں کے غم میں اور پریشانیوں میں رونے والا انسان تھا اور وہ ایک ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ایسا انسان میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ جس کے سامنے آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو اسے آواز نہیں آتی تھی وہ سنتا نہیں تھا ہم ایسے محسوس کرتے تھے کہ شاہ صاحب نے ہماری بات ہی نہیں بلکل ٹھیک یعنی ہم کبھی کسی کی شکایت کرتے تھے یا کسی کی کوئی بات ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ فلاں بندے نے زیادتی کر دی فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی تو وہ ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے یہ ہمیں بعد میں پتا چلا یہ نہیں دیتے تھے کہ وہ اکثر یہ کہتے ہوتے تھے کہ اچھا گمان رکھا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو ایک دفعہ میں نے ہستے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب زبردستی ہم اپنے دل و دماغ پہ جبر کرتے ہوئے کسی سے متعلق کیسے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ برائی کی اس نے ہمارے ساتھ یہ نائنصافی کی اور آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی اچھا تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی اچھا گمان رکھا کرو ایک تو یہ بات تھی کہ ان کے سامنے اگر کسی کی کوئی شکایت یا کسی کی کوئی برائی کوئی بیان کرتا تھا تو وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا سننے والے کو کہ جیسے شاہ صاحب نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی یہ بات ان کی کانوں تک ان کی سما تک پہنچے نہیں ہے اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب آپ کسی کی خوبی بیان کرتے تھے جب آپ کسی کی کوئی صلاحیت بیان کرتے تھے جب آپ کسی کی کوئی نیکی بیان کرتے تھے اور جب آپ کسی کی کوئی اچھی بات بیان کرتے تھے تو اسے غور سے سنتے تھے اسے دل و دماغ میں جگہ دیتے تھے اور بہت اچھا ریسپانس دیتے تھے تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ خوبیاں سنتے تھے خوبیاں بیان کرتے تھے برائیاں نہ سنتے تھے نہ برائیاں بیان کرتے تھے تو دوسری جو ان کا زندگی کا پہلو ہے وہ ایک وکیل کا پہلی ہے کہ وہ ایک لائر کی حیثیت سے ایک پریکٹسنگ پروفیشنل لائر کی حیثیت سے وہ کیسے تھے وہ بہت اچھے وکیل تھے ان کے اندر کمیٹمنٹ تھی اپنے پروفیشن کے ساتھ ان کے اندر آنسٹی تھی ان کے اندر ہارڈ وارکنگ تھی میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فائل کو ایک ایک سنٹینس پہ چاہے وہ جوا تھا کوئی اف آئی آر تھی تو ایک ایک سنٹینس کو ہزار ہزار مرتبہ پڑھ کے اور اسے لکھ کے اپنے دولت دماغ جی ایسا ہی آج بھی آپ ان کی ڈائری دیکھ لیں جی بالکل وہ لکھے ہوئے ان کے ریجسٹر دیکھ لیں ان کی فائلیں دیکھ لیں آپ کو ہنٹس میں لیں گے کہ پوری پوری فائل کو بہت سارے پیلوں سے تیار کر کے اور تاریخ لکھ کے کہ آج کی تاریخ میں میں نے یہ کام کی یہ یہ میں نے کیا ہے اور یہ یہ میں نے کامنا ہے دوسری بات ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ریگولر تھے وہ ریگولر آتے تھے اور پنچول تھے اور وہ بڑا اچھا اسسٹ کرتے تھے کوٹ آف لاو کو اور کوٹ کو بہت اچھا اسسٹ کر کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے کلائنٹ کی بھی تربیت کرتے ہیں جی بالکل میں نے اکثر دیکھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو جب کوٹ آف لاو میں لے جاتے تھے پیشی کے لیے کوئی آرگومنٹس تھے کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہونی تھی تو وہ پہلے پانچ میٹ باہر کھڑے ہو کے اپنے کلائنٹ کو یہ سمجھاتے تھے کہ اپنا موبائل آف کرنا ہے کوٹ کے ڈکرم کا بتاتے تھے آپ نے یہ جو اپنے کندے پہ چادر رکھی لیے یہ نہیں لے کرنا ہے یہ اپنے آپ بٹن بن کر لیں کیونکہ آپ عدالت کے سامنے جا رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا موبائل ضبط ہو جائے یا آپ کو کوئی کوٹ کی طرف سے کوئی سزا میں تو اتنے خدا خوفی رکھنے والے خدا ترس انسان کئی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلائنٹ کے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا اور شاہ صاحب جاتے ہوئے اپنی جیب سے اسے کرایا دیتے تھے کہ آپ یہ گاڑی کو کرایا دے کے اپنے گھر تک پہنچیں جن کے پاس جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس فیسز نہیں ہوتی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو لیگل ایڈ بھی دیتے اور جن کے پاس ہوتی تھی ان سے اچھی فیسز لیتے تھے بلکل ٹھیک اور اچھی وقالت کرتے بلکل ٹھیک سر اب میرا بلکل سپیسیفک کویسٹین ہے آپ سے پروفیشنل فیلو پہ سر نے بہت زبردست باتیں کی اور ان کی پروفیشنل لائف کا تقریباً نچوڑ انہوں نے نکالا بحیثیت ہے دوست وہ کیسے تھے یہ میرا کیونکہ آپ کے وہ بہت قریبی دوست رہے یہ میرا سپیسیفک کویسٹین ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ایز ای فرینڈ کیسے تھے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوستی کے جنہیں مجھے اس کو نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو ڈیفائن کیسے کروں دوستی کہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ اس طریقے سے ڈسکس کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ جو بات جو کہیں پہ کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو کوئی بات بھی ہو تو وہ اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ سارے کے سارے مسئلہ ماری حال ہو جاتے تھے بلکل ٹھیک یعنی اس طرح تھا کہ بعض دفعہ وہ کی ہمارا باہر جانے کا پروگرام کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ بقیدہ شیڈول کے ساتھ کہ حکیم صاحب ہم نے اس طرح کرنے ہیں اس پروگرام پروگرام میں جانے ہیں اور بقیدہ مجھے جو ہے نا کال کر کے پہلے انفارم کر کے اور پہلے جو ہے نا وہ ذہنی طور پر تیار کرتے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں ایک میں جو بڑی مشہور ہمارا جو واقع ہے ہم گجرخان بھی جاتے رہتے تھے جی تو دوہزار ناؤنٹس کی بات ہے اس طرح کی سال تھا تو سب دوستوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جانے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں نے کہا جی شاہ صاحب میں نے تو پروگرام میں نہیں جانا کیونکہ میری کچھ مسائل تھے تو مجھے انہوں نے ذہنی طور پتیار چلتے ہیں کیونکہ آپ سمیلی کے پکنک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ پروگرام جنہی بطور دوستوں کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم نہیں جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تیار ہوں تو شاہ صاحب نے مجھے ان کا وہ ایک برہم تھا یعنی ان کا ترسٹ ہوتا صاحب کہ انہوں نے مجھے تیار کیا اور میں واقعی تیار بھی ہو گئے پھر میں ان کے ساتھ چلا بھی گیا اور وہاں پہ جا کے ہم نے جو ہے وہ پروگرام بھی بہت اچھا تھا وہاں پہ نالج بھی جو ہے وہ ہم نے گین کیا لیکن راستے میں شاہ صاحب نے جو ہے نا جو کمپنی دی یا راستے میں شاہ صاحب نے جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ انٹرٹین کیا ایس ای فرینڈ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی طرح بے بسال دوستی بے بسال دوست کیا بات یعنی وہ جان نچھاور کرنے والے دوست کیا بات کیا بات یعنی دوستی میں جو ہے نا کہ دوست ہوتا نہیں آرہا آتھ میں آنے والا آہا بلکل وہ جو تھے وہ دوستی کو سمجھ سے اور دوستی کا جو برم ہوتا تھا نا اس کو انہوں نے مینٹین کیا ہوتا اور یعنی جب دوستی کی بات آتی ہے نا تو پھر ایک ایز ای فرینڈ وہ اپنے آپ کو ہماری ایج میں لے کے آنا پھر ہمیں جو ہے وہ ٹریٹ کرنا پھر گف شپ دگانا اور لطیفہ گوئی یا جس طرح سے ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا تھا کہ جنہی ہم سب کے سب جتنے بھی دوست ہوتے ریلیکس ہوتے تھے یعنی ہم دوستی کی ڈیفنیشن اگر ہم کہے کہ دوست کی ڈیفنیشن کیا ہے تو ہم شاہ صاحب کے دوستی نبھانے کا جو سٹائل ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی دوستی کی ڈیفنیشن ہے میں یہ دوستی کو آخر میں ایز 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 دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو آپ غمزت ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے یا آپ خوشی میں ہو تو دوست جو ہے نا وہ آپ کا اسی طریقے سے آپ شیئر کرتے ہیں بالکل صحیح یعنی اگر غم کی بات ہے تو شاہ صاحب آ کے جوانا اسی طریقے سے غم غصار ہو جاتے تھے یا پھر اور اگر خوشی کی بات تو وہ اس میں بھی شیئر کرتے تھے مجھے یاد ہے میرا دوزار سترہ میں ایکسیڈٹ ہو گیا تھا تو میرے ایکسیڈٹ میں اپنے بیٹے عبداللہ شاہ صاحب کو بلکہ آپ لوگوں کو بھی جی بالکل وہ پڑھا تو اس دوران جو میرا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا تو وہ شاہ صاحب اور عبداللہ شاہ اور کیا بات ممتاز صدیقی صاحب یہ مجھے گار سے جو نے پیک کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے بعد پھر گار ڈراپ کرنا پھر وہاں پہ مجھے گوستہ دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی سیئے دوست دوستی سیکھنی ہو بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک کہ وہ وہ جو جو انوارمنٹ ہوتا تھا بس all of sudden چینج ہو جاتا تھا جی بالکل بالکل اب سر اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے شاہ صاحب کے ساتھ چیمبر پریکٹس بھی کی اور پروفیشنل ہرڈلز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہرڈلز آتی ہیں تو شاہ صاحب اس حوالے سے آپ کو کیسے ڈیل کرتے تھے یا کسی جگہ پہ آپ ڈسپوائنٹ ہو جائیں تو مطلب یہ سبھی لوگوں کو لیکن سپیسیفکلی آپ کو وہ کیسے ڈیل کرتے تھے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پیشہ ہے وقالت انتہائی مشکل اور ہرڈلز والا پیشہ ہے تو ایسے معاملات پیشہ سب کیسے ڈیل کرتے تھے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے شاہ صاحب کے ساتھ چیمبر پریکٹس بھی کی جی بالکل تو تو اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کینٹین پہ تو چائے پی رہے تھے تو میں نے شاہ صاحب سے ڈسکشن کے دوران میں میں نے ایک جنرل بات کی میں نے کہا چی چیمبر پریکٹس جو ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ جو وقالت ہے یہ اسی ایک بندے کا کام کام ہے مجھے نظر نہیں آتا جب آپ کے پاس زیادہ کیسز لگے ہوئے ہوں تو ایک اگر آپ کا چیمبر فیلو موجود ہے تو وہ ڈیل کر سکتا ہے اگر دوسرے کی اگر آزری ہے تو تو اتنی بات میری کرنی تھی تو شاہ صاحب نے چائے کا کپ رکھا ٹیبل پہ تو انہوں نے کہا جی کہ آج ہی چیمبر پریکٹس شروع کرتے ہیں اور آپ میرا آفیس جو ہے وہ حاضر ہے تو وہ چائے میرا خیال ہے ہم نے مکمل نہیں پی سکی تھی وہ یہی پہ تھی اور شاہ صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے اپنے آفیس میں اور انہوں نے کہا جی کہ بس میں تو سیبل سائیڈ اور فیملی سائیڈ پہ کرتا ہوں پریکٹس آپ کریمنل سائیڈ دیکھتے ہیں تو ہم مل کے کریں گے اچھا کمبینیشن ہوگا تو ہم مل کے کافی عرصے تک چیمبر پریکٹس کرتے رہے اور بہت اچھے ٹیچر ثابت ہوئے شاہ صاحب سیبل میں میں نے انہوں سے بہت کچھ سیکھا فیملی میں بہت کچھ سیکھا اور کسی زمانے میں شروع میں وہ بھی کریمنل سائیڈ پہ کرتے رہے پریکٹس ان کے تجربے سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرڈلز ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں کبھی کبھی بہت ساری مایوسیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں تو شاہ صاحب جو تھے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر مایوس کن حالات میں بھی میں نے ان کو کہہ کے لگاتا ہوا مستقیاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اسے ہم کر لیں گے اور آج اگر مشکل ہے تو یہ مشکل آئی اس لیے ہے کہ کل آسانی نے آنا ہے تو شاہ صاحب بہت کوپریٹیف تھے اور بہت زیادہ حوصلہ افضائی کرنے والے تھے اور اس طرح حوصلہ افضائی کرتے تھے کہ میں آپ کو یہ کہنے کہہ سکتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی کہنے میں ذرا بھی وہ کوئی باق نہیں ہے کہ شاہ صاحب ایک والد کی طرح بھی تھے ہمارے لیے ایک دوست کی طرح بھی تھے ایک چیمبر فیلو کی طرح بھی تھے اور ایک ٹیچر کی طرح بھی تھے پھر بہت ساری وکیل کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے ہی نہیں سیکھنی ہوتی کتابوں سے ہی نہیں پڑھنی ہوتی شاہ صاحب کو میں اس حوالے سے ایک لائبریری کی حیثیت دیتا ہوں کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری تھے بہت ساری ایسی باتیں بہت سارے ایسے سبق بہت سارے ایسے زندگی کے وہ پہلو جو کتابیں کھنگالنے کے دوران بھی میں نے نہیں دیکھے مجھے نہیں ملے میں نے نہیں پڑھ سکے میں نے نہیں سیکھ سکے شاہ صاحب کی گفتگو سے سیکھیں شاہ صاحب کی محفل سے سیکھیں تو وہ بہت حسلہ افضاء ہر لحاظ سے وہ ایک ہماری لئے ایک موسن تھے موسن تھے کیا بات ہے ان کے بہت احسانات تھے بہت اچھے تینکیو بری بائی سار آپ کا بھی بہت شکریہ سار آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آخر میں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں اور میں نے ان کے ساتھ اپرینٹیسپ میں نے انہی کے ساتھ کی کیونکہ وہ سیول پریکٹس کرتے تھے اور فیملی نیچر کے کیسز ڈیل کرتے تھے میں نے نائم ترین صاحب سے ہی کرمنل نیچر کے کیسز ڈیل بھی کی اور ان سے میں نے سیکھا بھی لیکن میں ان کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ پیشہ وقالت انتہائی مشکل اور باز وقت مایوس کر دینے والا پیشہ ہے لیکن آج تک میں جو ثابت قدم ہوں اس کی بہت بڑی وجہ شاہ صاحب کو دیں شاہ صاحب نے امیشہ بہت زیادہ انکریجمنٹ تھی اور مورالی بہت زیادہ بوسٹ کیا امیشہ مجھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اگر آپ کو میں یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں میرے اندر اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ شاہ صاحب ہے ان کی وہ تربیت ہے جو انہوں نے میرے جو اپرینٹیسپ کا تینیور تھا اس دوران جو میری تربیت کی اس کی وجہ وہ ہے اور اگر کوئی میرے اندر کوئی خامی ہے یا کوئی کمی کوتائی ہے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں آج کے لئے ناظرین اتنا ہی اور آخر میں شاہ صاحب کے لئے دعا ہم کریں گے کہ پروردگار شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت تصریف فرمائے اور ہمیں جو ہم پہ حق ہے شاہ صاحب کا وہ ہمیں ادا کرنے کی حمد اور توفیق ادا فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ